تو یار مطلب کیا ہی میچ ہوئے مطلب یہی جو خوبصورتی ہوتی ہے نا کرکٹ کی وہ آج ہمیں دیکھنے کو ملی ہے اور جو آج کا سارا کا سارا جو میچ کا مزہ دیئے نا وہ ہمارے دیئے افتخار چاچو نے مطلب ان کی گراؤن میں آتے ہی پورا جو گراؤن تھا وہ افتخار چاچا افتی مینیا افتی مینیا کے ناروں سے گونج اڑھاتا تو بھائی زائیڈ سے بات ہے چاچا نے اپنی کلاس تو دکھانی ہی تھی بھائی چھے چھکے مار دیئے مطلب کین یو ایمیجریٹ چھے بولوں پر چھے چھکے اور وہ بھی ویکی ہمارے وہاں ریاض کو یار مطلب انڈینز ہوئے بڑے چوڑے میں آتے تھے کہ ہمارے جو یوراد سنگھ ہے اس نے بھائی چھے بولوں پر چھے چھکے مار رہے ہیں لیکن اب بھی پاکستانی بھی بڑے پراؤٹ سے کہہ سکیں گے کہ نہیں بھائی ہمارے چاچا بھی اسی لسٹ میں شامل ہو چکے ہیں اور چاچا نے آج چھے چھکے مار کے بتا دیا ہے کہ بھائی میں چاچا نہیں ہوں اور ابھی بھی میں جوان ہوئی ہے باقی میچ کی بات کر رہو تو میچ بہت ہی مزے کا ہوا ہے اور جو کوئٹا میں ہوا ہے کوئٹا کے جو کراؤٹ ہے اس کو داد دینے پیڑ گی کہ کیا ہی سپورٹ دیا انہوں نے کرکٹ کو انہوں نے آج بتا دیا ہے کہ ہم کر محبت کرتے ہیں اور کتنے امن پسند ہے یار مطلب آپ لوگ چک کریں اتنے پیاری پیارے ادھر سے جو مومنٹس آ رہے تھے اور جو سینز دیکھنے کو مل رہے تھے لگی نہیں رہا تھا کہ یہ کرکٹ کا میچ ہے مطلب لگ رہا تھا فل کوئی انٹرنیشنل میچ چھر رہا ہے مطلب یہ تو ایک ایک ایگزیبیشن میچ تھا اگر باقی پی ایسل کے میچز بھی یہاں پر رکھے جائیں تو آپ لوگ ایمیجن نہیں کر سکتے کہ کتنا کراؤڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گا خیر جو یہ بھی میچ تھا بہت ہی ہم لوگوں نے زیادہ انجوائی کیا اور ہم سے زیادہ جو وہاں پر عوام موجود تھی کوئیٹا کی عوام نے وہ میچ انجوائی کیا وہاں پر بچے بڑے ایچ ان ایوری بڑی واس دے تو انجوائی ایچ ان ایوری مومنٹ آف میچ بہت جو تھا بہت ہی مزے گا ہوا اور پبلک نے بہت زیادہ انجوائی کیا باقی یار کراؤڈ کے اندر بہت سارے لوگ جو تھے کراؤڈ میں سے وہ میچ کی جو فیلڈ ہے اس کے اندر جا رہے اور جو سیکیورٹی سٹاف ہے وہ انہیں بار بار باہر لے کے جا رہا تھا تو یار یہ جو چیز ہے نا یہ بہت ہی غلط ہے کیونکہ ایک میچ چل رہا ہے ایک پوری دنیا دیکھ رہی ہے ہم کیسا میسیج دے رہے ہیں کہ جو عوام ہیں وہ بار بار ایک دو بار ہوتا ہے لیکن یار جو ہے نا یہ سارے رولز اور جو ریگولیشنز ہیں یہ ہمارے لیے بنائے جاتے ہیں کیونکہ یار یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہوتے ہیں اگر یہ رولز رولز اور ریگولیشنز وغیرہ نہیں ہوں تو بھ بہت ہی معنی رکھتے ہیں لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں اگر پاکستان میں سے ہی ان کو ہٹا دیا جائے تو یار ہمارے پاکستان کی تو پھر اللہ یاللہ خیر صلح باقی یار میچ کے جو تھا وہ بہت ہی مزے کا آیا میچ سٹارٹ سے لے کے انڈ تک بہت ہی مزے کا رہا جو اپتی مینی ہمارے دو اپتی چاچا ہیں نا صرف انہوں نے بیٹنگ میں کمال کیا برکے بولنگ میں بھی انہوں نے بہت ہی بہترین بولنگ کی اور اپنے ٹیم کی جیت انہوں نے بہت ہی اہم رول پلے کیا باقی اگر پیشاور ظلمی کی بات کریں تو بہت ہی اچھا سٹارٹ دیا تھا انہوں نے ہمارے جو کپتان ہیں بابر آزم اور جو ہمارے نیو ایمرجنگ پلیئر ہیں حارس سوہل بہت ہی اچھا سٹارٹ دیا تھا باقی یار میں بات کروں اگر یہ جو کوئٹا کا جو سارا کراؤڈ تھا مطلب اتنا اچھا سٹارٹ دیا ہمارے بابر آزم نے اور حارس سوہل نے لیکن جو کوئٹا کا جو سارا کراؤڈ تھا اتنا خ خاموشی تھی ان کی پاور ہٹنگ کے اوپر بھی ایون گئے کہ مطلب اگر آپ وہاں پہ ایک سوئی پھینکتے ہیں تو اس کی بھی آپ کو آواز سنائی دیتی مطلب یار وہ لوگ ہٹنگ کر رہے ہیں اور ہمارے جو کوئیٹا کی عوام ہیں ان کا جو آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں مطلب جو سارا سپورٹ تھا وہ اپنی ٹیم کی طرف کوئیٹا کی طرف تھا باقی اگر بات کر رہے تو ہمارے شاہد خان افریدی بوم بوم مطلب بچپن کی یادیں تازہ کرتی بچوں نے ہم دیکھا کرتے تھے کہ ہمارے شاہد افریدی آ رہے ہیں مطلب ہم ایمیجن کیا کرتے تھے لوگ سوچیں کہ جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ افریدی آگے بیٹھنگ پہ تو ہم لوگ سامنے جا کے ٹی وی کے آگے بیٹھ جائے کرتے تھے اور آج بھی آپ کے بھائی نے وہی سینگ کی ہے میچ بلکل اس طرح ساتھ چپک کے دیکھا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں باقی افریدی نے وہ جو اپنے مومنٹ سے 27 سال پہلے انہوں نے اپنا پہلا انٹرنیشن میچ کھیلے تھا ادھر بکٹی اسٹیڈیم میں اور آج پھر انہوں نے وہ کھیلا اور اس ٹائپ کے بہت سے گلمس بھی دیکھے جو انہوں نے پہلے بھی ایک فوٹو بہت وائرل ہوئی ہوئی ہے جسے اپنے بالوں کے ساتھ انجوائی کر رہے ہیں آج بھی انہوں نے وہی سینگ کیا ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے باقی انہوں نے بہت ہی زیادہ انجوائی کیا اور ہم لوگوں نے بہت زیادہ انجوائی کیا باقی بات کرنے تو یار جو ہمارے نسیم شاہ ہیں انہوں نے کیا ہی لا ہی لاسٹ کا آور کروائے اور ان کے اسی آور کی بینہ پر جو ہے کوئٹا وہ جیت گیا مطلب لاسٹ آور میں آٹ رنگ ڈیفینڈ کرنا اور وہ بھی ٹی ٹونٹی میں ہمارے نسیم شاہ ہیں انہوں نے کمال کر دیا اپنے نیرٹس پر کابو رکھا ایون کہ اگر میں بات کروں تو ایسے ہی جو وہ شیر ہٹالا ہے نا وہ مارے نسیم شاہ پر فیدا نہیں ہے مطلب کوئی نہ کوئی تو بات ہے اس کے علاوہ ایک اور آج وومن بھی تھی وہ بھی اپنے ہاتھ کے اوپر لکھ کر آئی تھی کہ نسیم لو مطلب یار آپ چیک کریں کہ میں کتنا کریز ہے نسیم کے لیے کیا ہی بولر ہے باقی یار میچ دیکھ کے آج بہت ہی زیادہ مزہ آیا ہے اور اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا تو آپ لوگوں نے مس کر دیا مطلب یار پورے کوئیٹا کی جو پہاڑ ہے ان کے بیچ میں یہ سیڈیم تھا اور جو ویو آ رہا تھا وہ بہت ہی زیادہ بہترین تھا مطلب ہارتھ روبنگ جو ویو تھا وہ آپ یہ کہہ لیں کہ بلکل اسی طرح کا تھا باقی جو یار ہمارے نسیم شاہ ہیں آج انہوں نے بہت ہی بہترین کھیلا اور اس سے پہلے بھائی انہوں نے بہترین تو کھیلنا ہی تھا کیونکہ کچھ دن پہلے ہی کل پرسو کی بات ہے کہ انہیں ڈی ایس پی بنا دیا گیا ہے کوئیٹا کا آپ لوگ ایمیزن کریں کہ مطلب سائر سی بات ہے کہ کوئیٹا کا انہوں نے ڈی ایس پی بنائے گیا ہے تو انہوں نے اپنے ٹیم کے لیے کچھ اچھا پرفارم تو کرنا ہی ہوگا تو انہوں نے آج وہ اچھا پرفارم کی ہے باقی میں آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ڈی ایس پی بنائے گیا ہے وہ گوڈ ویل ایمبیسیڈر بنائے گیا ہے جیسا کہ اس سے پہلے ہمارے شاہین شاہ فریدی کو بنائے گیا تھا کے پی کے پولی ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں مطلب اس کو آپ نے بلوچستان کا بنا دیا اس سے پہلے شاہین فریدی کو آپ نے کے پی کا بنا دیا تو اب بابر آزم کو آپ کو پنجاب کا بھی بنا دینا چاہیے مطلب بنا دینا چاہیے اس کے علاوہ جو ہمارا شینو ہے شاہین فریدی اس کا بھی نکاح ہو چکا ہے انشاء فریدی سے جو شاہین فریدی کی کیا کہیں گے ان کو بیٹی ہے تو اس میں بہت سے جو تقریب ہوئی اس میں بہت سارے کرکٹرز گئے تھے اور ہمارے جو کپتان بابر آزم ہے نسیم ش جا ہے اور فخر زمان ہے ہمارے سیفی بھائی ہیں سب گئے تھے تو بہت ہی اچھے سے ہوئے اور باقی میری طرف سے میرے سبسکرائبر کی طرف سے پوری عوام کی طرف سے پورے کرکٹ فینس کی طرف سے شاہین فریدی شاہین شاہ فریدی اور ان کی وائپ کپ بہت بہت ہوں ان کی فیملی کو مبارک ہو ان کے نئی ایک رشتے کی اور ہم دعا ہوگو ہیں کہ ان کا جو نیا رشتہ سارٹ ہوا ہے اس میں ان کے لئے بہت زیادہ خوشیاں ہوں اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں باقی آج کا ج بہت ہی بہترین ہوا ہے اور ہم نے بھائی پوری دنیا کو میسیج دیا ہے کہ جو ہماری جو نیشن ہے وہ کرکٹ لونگ ہے اور ہم چاہتے ہیں اور اب پیسی بی کو چاہیے کہ جس سے انہوں نے یہ ایک میچ یہاں پر اورگنائز کروایا ہے اس سے زیادہ میچز بھی یہاں پر اورگنائز کروایا ہے اور اگلے سال جو پیسیل کی میچز ہوں وہ بھی یہاں پر کوئٹا میں ہوں کیونکہ جو کوئٹا کی عوام ہے وہ کرکٹ سے کتنا پیار کرتی ہے وہ آج آپ لوگوں کو پتا چل ہی گیا ہوگا تو ہمیں یہی میسیج دیا ہے ہم نے پوری دنیا کو بھی اور اب انڈیا کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہمارا جو ایشیا کپ ہے وہ پاکستان میں ہی ہونا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں ہو جب پاکستان انڈیا کھلنے آ سکتا ہے تو تمہیں بھی کھلنے آنا پڑے گا اور وہی بال جو ہمارے رمیز راجہ نے کہی تھی کل کی میٹنگ میں ہمارے نجم سیٹی ابھی جو چیرم ہے پی سی بی کے انہوں نے بھی دو ٹوک بات کیے کہ بھائی ہم چاہیں گے کہ انڈیا یہاں پر آ اگر انڈیا یہاں پر نہیں آئے گا تو آئی سی سی کا جو ورلڈ کپ ہونا ہے انڈیا میں اس کے لیے ہم نہیں جائیں گے باقی اسیس کا بھی فائنل نہیں ہوا اور آج تک کے لیے اتنا ہے باقی اگر آپ کو بھائی کی ویڈیو اچھے لگیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی ضرور دبائیے گا تو ایسا کرتے ہیں ملتے ہیں اسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ